اسلام علیکم جی گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ میری جانے پر آپ کو خوش آمدیب تو آج نا مجھے کافی زیادہ کام کرنے تھے گروسٹری وزارہ بھی کرنی تھی تو یہ نا میں مطلب یہ کارے پورٹ سے مطلب گروسٹری وزارہ کرتی ہے نا تو آئی تھی دھر تو یہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد نا میں چلی ہوں گروسٹری وزارہ کے لیے کیونکہ کافی زیادہ چیزیں جے ہمارے بھی نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا آج لے آتی ہوں مطلب آج کل کرتے کرتے ہیں نا مطلب دوپہر سے پہلے ہی چلی گئی تھی ابھی مطلب لنچ کا ٹائم نہیں ہوا تھا تو مطلب لنچ سے پہلے نا میں چلی گئی تھی نا تو میں نے کہا چلو پہلے میں گروسٹری پہ رہا ہوں اس کے بعد آ کے نا پھر دیکھیں گے کیا لنچ کرنا نا لنچ چنین کا ناشتہ کرنے کے بعد نا پھر ہم لوگ چلے گئے تو وہاں سے پھر چیزیں وگرہ لگ کے آئیے تو اس کے بعد پھر میں نے آ کے لنچ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا چلو کہ نے چیزیں دالنے والی تھی کچھ تو میں نے ایسے ہی رکھ دی تھی پتی وغیرہ چلو پتی وغیرہ چلو پتی وغیرہ کنٹینر میں ڈال کر دوں تو میں اسی طرح کنٹینر بھرکے نہ رکھتی تو یہ نا اب تقریباً یہ لنچ کے بعد کا ٹائم ہے تو پھر اس کے بعد چلو تھوڑا سا میلکشیک بنا لیکن سٹاویری پڑی ہی تھی تو میں نے کہا چلو بچوں کو بھی کسی ایک کو میلکشیک دے گی تو میں نے تو چاہی پینی تھی میں ابھی چاہی بنانے لگی تھی سیلے تو میں پتی ڈال رہی تھی میں نے کہا چلو اپنے لینا چائے بنا لوں گی کیونکہ پتی بلکل ختم ہوئی تھی تو ایک سائیڈ پہ میں نے چائے بننے کے لیے رکھ دی تھی اور پھر میں نے کہا ساتھ میں ملکشہ بھی تھوڑا سا بنا لیتی اس کو ختم کروں تو یہ میں ملکشہ بنا لیتی تو آج کل تو اتنی گرمی ہو گئی ہے نا اب تو دھوپ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور گرمی بھی کافی زیادہ نہ ہو گئی ہے تو لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے اب تو ہمارا تو یو پی ایس جو نا وہ بلکل ہی جواب دے گئے تو لائٹ جاتی ہے نا تو بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اتنی گرمی لگتی ہے نا تو لوڈ شیڈنگ بھی رات کے ٹائم ہو جاتی ہے جس ٹائم مطلب سونے کا ٹائم ہوتا ہے کبھی رات کو دو بجے شروع ہو جاتی لوڈ شیڈنگ تو پہلے تو یو پی ایس تھا تو اس وجہ سے نا ہمیں مطلب فیل نہیں ہوتا تھا کہ لائٹ گئی ہے یا نہیں گئی تو اب نا یو پی ایس کچھ پانچ دس دنوں سے نا ہمارا یو پی ایس خراب ہے تو وہ نا اس کو ٹھیک کروانے کے لئے نا بھیجا ہوا ہے یو پی ایس تو وہ یو پی ایس والا جو آدمی ہے پہلے کہتا ہے جی چھے ہزار میں لوں گا یو پی ایس ٹھیک کر دوں گا تو ہم نے کہا پیسے کچھ کم کرو تو وہ کہتا ہے جی اس میں سے میں نے نا صرف دو سو دین سو روپے یا دو سو روپے اپنی مزدوری رکھی ہے تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے صحیح کر تو اس کے بعد نا جی دوسرے دن پہلے اس نے پورا ہفتہ اپنے پاس رکھ ہے تو اس کے بعد جی فون کر کے کہتا ہے جی یو پی ایس جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کا تو آ کے آپ لے جائیں یو پی ایس اور اس پہ نا اگر پندرہ ہزار روپے لگے گا ٹھیک کروانے کا اور آپ ایسا کریں آپ نیو خرید لینا تو اس یو پی ایس کو رہنے دن نیو خرید لے اور آ کے نا اپنا یو پی ایس لے جائے اور مجھے نا ہزار روپے تو مطلب کہ دیکھیں پہلے مزدوری کا کہہ رہا ہے کہ میں تین سو کم آ رہا اس کے بعد اس نے ہم سے نا ہزار روپے مزدوری لی اور ہم نے اپنا یو پی ایس لے کے گھر آگے اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو ہم لوگ نا پھر نیا بنوا لیتے ہیں تو پھر میں نے نیا بننے کے لیے دے دیا یو پی ایس تو اپنا وہ بننے کے لیے دیا ہوئے نیا تو وہ اب نیا لے جائیں گے تو وہ انشاءاللہ لگاؤں گی شاید آج کل میں مل جائے یو پی ایس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے تو جب لائٹ جاتی ہے تو بتنا برا حال ہو جاتا نا ظاہرہ جن لوگوں کو عادت کڑی ہوتی ہے نا یو پی ایس کی لائٹس کے بغیر جو نہیں رہ سکتے ان کا تو گزارہ بلکل ہی نہیں ہے نا تو بس بس اتنا جھوٹ بولتے نا یہ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اتنا مطلب ایمان خراب کرتے ہیں جھوٹ بول کے مطلب کہ اگر مزدوری زیادہ بنتی ہے تو تم بتاؤ کہ میری اتنی مزدوری بنتی ہے اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے جی میں تین سو کمارا یا دو سو کمارا ہوں جتنی تمہاری لی تو تم نے اتنی ہے نا ہزار روپیا ہی جب ٹھیک کرنے کا کہا ہے اس نے ہزار روپیا مزدوری مطلب نہیں ٹھیک ہوا تو ہزار پیا لے لی ہے جب ٹھیک کرنے کے لیے دیا تو تب کہہ رہا تھا میں صرف تین سو روپیا کمارا ہوں اس میں سے خیر وہ پہلا یوپی ایس پڑا تھا وہ میں نے کہا پھر کسی کو چیک کروا کے دیکھوں گی کیا مسئلہ ہے اس میں تو کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں یوپی ایس کافی دن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس میں سے جو جنون پارٹس ہوتے ہیں اس میں سے نکال لیتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ رحم کرے پتہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے میں نے تو ویسے یوپی ایس چیک نہیں کروایا دوبارہ کسی اور کو تو میں نے کہا اب دوں گی تو وہ بھی اتنے دن اپنے پاس رکھ لے گا یا اس نے پتہ نہیں کیا کہنا ہے تو میں نے کہا بہتر ہے کہ میں نیا ہی لے لوں پھر میں نے کہا چلو نیا لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آج کل میں ہمارا نیا یوپی ایس بھی آ جائے گا تو یہ ناب میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی ہیں تو میں نے کہا چلو آج نا ہم نا برگر بنا لیتے ہیں کیونکہ روز وہ سالن وغیرہ جو پڑے ہوتے ہیں نا وہ بچے کھاتے نہیں ہیں ویسے ہی پڑے رہتے ہیں تو ابھی بھی میرے نا کافی زیادہ سالن ایسے لیفٹ آور پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ تو کسی نے کھانے نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو نا میں آج نا یہ برگر وغیرہ نا بنا لیتی پیٹی برگر بنا لیتی ہوں تو یہ پچھلے دنوں میں نا میں نے یہ سارا جو ہے نا چپلی کباب اور میں نے نا شامی کا سارا بیٹر بنا کے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ اسی لیے رکھا تھا کہ کسی دن رات کو بھوک لگا لگ جائے یا بچوں کا کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا مطلب سالن وغیرہ نہیں کھانے کا دل کرتا تو ہم لوگ کبھی تو برگر وغیرہ بنا لیتے ہیں یا کبھی پراتھے کے ساتھ شامی وغیرہ بنا لیتے ہیں کبھی صبح ناشتے میں تو شامی وغیرہ پراتھے کے ساتھ یا بریڈ کے اوپر سلائز کے ساتھ رکھا لیتے ہیں تو اس طرح شامی بہت اچھی لگتی ہے کسی ٹائم بندے کا ایگ کھانے کا دل نہیں کرتا شامی بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ ناشتے میں میرے یوز ہو جاتے ہیں شامی تو جب سے میں نے ویسے بنائے ہیں تو بچے ڈیلی کے شامی ضرور کھاتے ہیں ناشتے میں تو برگر تو میں نے ابھی تک شامی کا نہیں بنا کے مطلب شامی کباب کا برگر نہیں بنا کے دیا تھا بچوں کیونکہ وہ ڈیلی جو ہے نا ایسے ہی کبھی بریڈ کے سلائز کے اوپر رکھ کے کھا لیتے ہیں یا کبھی پراتھا بنا ہو تو اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو یہ نا میں نے چپلی کباب کا جو بیٹر تھا وہ میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے اس طرح بنا کے نا تو میں نے فریز کیا ہوا تھا نا تو میں نے کہا چلو آجنا برگر بنا لیتے ہیں تو بچے بھی بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہاں برگر کھاتے ہیں آج کیونکہ کافی دنوں کے بعد ہی نا میں گھر میں برگر بنا رہی ہوں تو اس کے یہ والے پیٹی برگر بہت ہی مزے کے بنے تھے چپلی کباب والے برگر نا تو یہ میں نے پھر جلدی سے نا مطلب فریزر میں سے نکالا اور اس کو میں نے نا توے پہ رکھ دیئے تھوڑا سا میں نے اس میں آئل ڈالا تھا تھوڑا سا آئل ڈال کے نا اس کو میں نے تھوڑا سا ڈھاپا تھا اس کے بعد یہ اچھے سے نا بن گئے تھے تو کچھ لوگ تو جو پیٹی برگر بناتے ہیں نا تو وہ نا میں دے کا نا جو سلری وغیرہ جوتی ہے نا وہ بنا کے تو مطلب میں دے کا جو بیٹر ہوتا ہے نا اس کو تیار کر کے نا اس میں ڈپ کر کے اور اوپر بریڈ کرمز وغیرہ لگا کے نا تو اس کی کوٹنگ کر کے وہ اس طرح بناتے ہیں تو وہ پچھلے دنوں میں نے اس طرح بنایا تھا اس دفعہ میں نے کہا اسی طرح ٹرائی کرتی ہوں اس طرح بھی بہت اچھے مزے کے بنے تھے نا تو میں نے ساتھ میں سیلڈ کاٹ لیا تھا تو میں نے کہا اس کے ساتھ سیلڈ بھی اچھا لگتا ہے تو میرے پاس نا کھیرہ وغیرہ نہیں تھا تو میرے پاس ٹماتر اور پیاز تھا میں نے کہا یہی ڈال لیتی ہوں کھیرے وغیرہ جو تھے وہ ختم ہوئے تھے تو وہ میں لے کے نہیں آئی تھی تو میں نے کہا بھی فیلحال جو چیز ہے وہ ہی مطلب ڈال کے بنا لیتی ہوں تو میں ایک طرف تھے پھر جو تو ایک طرف برگر جو ہیں وہ ٹوسٹ کر رہی تھی تھوڑا سا اوئل ڈال کے اس کو ٹوسٹ کر کے پھر اس کے اندر میں مایونیز اور کیچپ لگاؤں گی ساتھ میں تھوڑا سا مطلب سیلڈ بغیرہ لگاؤں گی اور ساتھ میں اس کے اندر چپری کبھال تو یہ نا جب میں ٹوسٹ بغیرہ کر رہی تھی نا کرتے کرتے ہی نا ہماری لائٹ بھی چلی گئی تو یہ نا میں اندھیرے میں بنا رہی ہوں یہ کہ یہ جو موبائل کی لائٹ ہے اسی سے یہ بن رہے ہیں تو اسی سی تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی میں نے کہا چلو اسی میں ویڈیو بن جائے جتنی بنتی ہے تو لائٹ کا کوئی پتہ نہیں اب کب آئی لائٹ تو لائٹ بھی چلی گئی تھی تو یہ میں نے جلدی سے ٹوسٹ کی اور اتنے یہ گرم گرم تھے نا تو میرا ہاتھ بھی جل گیا تھا نا تو میں نے کہا یہ گرم گرم تو آج کل نا اتنی زیادہ مصروفیہ تھا اتنے بیزی ڈیز جا رہے نا کہ کام ہمارے بہت سے مطلب رہتے ہیں کرنے والے لیکن ٹائم ایسے تیزی سے گزر ہے پتہ نہیں چلتا نا تو حالانکہ دن بھی لمبے ہیں گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آج کام آج کروں گی یا کل کروں گی اسی طرح میرا دن گزر جاتا ہے میرے کام سارے رہ جاتے ہیں حد بہت مشکل سے ایک آدھا کام ہی ہوتا ہے تو مطلب سارا دن اسی طرح بھاگ دوڑ میں لگ جاتا ہے کبھی کوئی کام کر لیا کبھی کوئی کام کر لیا اور ٹائم بھی اتنی تیزی سے گزرہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ علاقے گرمیوں میں دن تو لمبے ہوتے ہیں تو پھر بھی جو ہے نا کام جو پورے نہیں ہوتے تو بس انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن کام جو نا یہ ختم نہیں ہوتے تو یہ الحمدللہ سے میرے برگر تو یہ بھی تیار ہو گئے تھے اور میں نے اس کو بھی اسمبل کر لیا تھا ساری چیزیں لگا کے تو آج بھی میں نے جو برگر بنانے تھی نا تو میں نے سوچا تھا گھر میں بناوں گی تو میرا بیٹا جو تھا نا اس کا پلان بن رہا تھا کہ باہر سے میں لے کے آنگا نا تو میں نے کہا نہیں رک جا تم نا مجھے سادے برگر لا کے دو میں خود بناؤں گی تو ادروائز اس کا تو یہی پلان تھا کہ وہ مود اپنا بنا رہا تھا باہر سے لے کے آنے کا تو پھر میں نے اسے گھر میں بنا کے دیئے تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت ہی مزے کے بنے اسے اتنے پسند آئے نا میرے بیٹے کو تو میں نا موسٹلی جو ہے نا زنگر برگر بناتی ہوں گھر میں بہت زیادہ نا ہم لوگ وہ بناتے ہیں گھر میں نا تو یہ پیٹی برگر تو ہم کبھی کبھی بناتے ہیں انجوائے کرتے ہیں لیکن زیادہ تر میں زنگر برگر بناتی ہوں میرے بچوں کو زنگر برگر بہت پسند ہے میرے سب گھر والے بہت پسند کرتے ہیں زنگر برگر تو وہ اکثر میں بناتی رہتی ہوں تو اس کی بھی میں کسی دن آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی تو میں جب بھی چکن وغیرہ منگواتی ہوں تو میں اس کے بریسٹ کی جو بونلس ہے وہ میں لازمی منگواتی ہوں ساتھ میں اور پھر اس کو میرینیٹ کر کے پھر رکھ دیتی ہوں اور پھر جب ہم نے زنگر بنانا ہو تو میں ایزیلی پھر نکال کے اس کا زنگر بنا کے بچوں کو دیتی اتنا مزے کا بنتا ہے بلکہ ہم سب لوگ بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو کبھی کبھی تو میں سٹیکس وغیرہ جو ہے وہ بھی ہم لوگ بہت زیادہ مطلب کھاتے ہیں میرے بچے گھر میں شوک سے تو اس کی ریسپی بھی میں کسی دن آپ سے شیئر کروں گی جب بناوں گی تو میں ضرور مطلب شیئر کروں گی اس دفعہ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بنانے شروع کرتی ہوں تو پھر میں ویڈیو نہیں شوٹ کرتی میں کہتی چلو رہنے دیتی ہوں مطلب ہر چیز میں نہیں شوٹ کرتی تو کبھی موڈ ہوتا کر لیا کبھی موڈ نہ ہوا تو پھر نہیں کیا تو چلیں جی باتوں باتوں میں میرے برگر ماشاءاللہ سے وہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں تو اب جو ہے ہم لوگ اپنا جو دینر ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور دیکھیں دیکھنے میں کتنے ٹیمٹنگ سے لگ رہے ہیں آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کھانے کو تو اب ہم لوگ کرتے ہیں اپنا دینر انجوائے کرتے ہیں تو اب میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اور پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک خوش رہیے آباد رہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے اور مجھے دعویوں میں ہمیشہ یاد رکھئے اللہ حافظ